بسم اللہ الرحمنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ابتدائی دور میں جو تنگی عسرت فقر و فاقہ مجاہ داوت اور قربانی اللہ کے راستے میں دین کے لئے آئی ہیں تو حسب وعدہ ان قربانیوں پر اللہ تعالی نے نعمتوں مال و دولت آسائش و عرائش کے دروازے کھولے عسرت کے بعد رزق فراخ نصیم ہوا مگر اس کے باوجود وہ حضرات رویا کرتے اور غمگین ہوا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اپنا عسرت کا زمانہ یاد آرہا ہے ہمیں ڈر ہے کہ دنیوی نعمتیں اور دنیوی مال و راحات کہیں آخرت کے عجر و ثواب میں کبھی کا ذریعہ نہ ہوئی ہے یہ ہے حضرات صحابہ کی زندگی کا خلاصہ چنانچہ حضرات صحابہ کو اکثر نبی پاک علیہ السلام کی حالت یاد آ کر وہ بھی ستاتی تھی حضرت کی ساری زندگی نهایتی فقیرانہ اور مسکلت کے ساتھ گزری آج ہم اس کا تصور اور شاید کبھی خیال بھی نہیں کریں کم سے کم ان کے حالات کے ساتھ کچھ محبت کچھ انسیت ہے بے شک ان کے مجاہدات و قربانی ہیں ہم لوگ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں اختیار کریں ہم اپنے کمزوری اور صعف کی وجہ سے وہ قربانی ہیں اور مجاہدات اگر کریں گے تو یقینا ہمارے لئے تحمل نہیں ہوگا مگر ان کی حالات کو ان کی عسرت والی زندگی کو کبھی محبوب تو رکھیں انہائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہینہ گلر جاتا تھا اور ہمارے گھروں میں چھولا نہیں جلتا تھا ہمارا خانقینہ کبھی کبھی ہوتا تو خجور اور پانی سوائے اس کے کہیں سے اللہ کہ کبھی کوئی دعوت یا کہیں سے گوشت یا طرف آ جائے دوسری روایت میں ہے حضائشہ فرماتی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی بھی دو دن مسلسل جوکی روٹی سے پیٹ نہیں بہا تاہاں کہ نبی علیہ السلام وفات ہوئی وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وذکر ماں اصاب الناس من الدنیا فقال لقد رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یظل اليوم یلتذی ماں یجد من الدقل ماں یملعو به بطنہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن مسلمانوں کی حالت کا ذکر کیا جس میں مال اور دولت اور فراخی رز سے مالا مال قیسر و قسرہ کے خزانے ان کے گھروں میں اور ان کے پیروں میں دیکھ کر فرمایا تمہیں تو یہ وسیع رزق حاصل ہے مگر میں نے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے سارا دن بھوکے رہ دیتے ہیں ردی خجور بھی پیڑ بھر کر کھانے کو نہیں ملتی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تھا کہ جتنی نعمتیں یا سائشیں زیبائشیں زیادہ ہوگی ظاہر ہے اتنا زیادہ شکر بھی فرض ہوگا اس لئے صحابہ کرام اپنے شکر کی تقصیر اور کوتاہی کی وجہ سے ہمیشہ خوف میں اور اس خوف کی وجہ سے غمگین رہتے اور روتے رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری نعمتوں کا پوری طرح شکر ادا نہیں کس غربت و افلاس کے زمانے میں صحابہ اکرام بڑے سابر رہے اور صبر کے ذریعے اللہ تک پہنچے ہیں کسی وقت بھی انہوں نے کبھی تکلیف کا شکوہ نہیں کیا صبر کے امتحان میں وہ کورے کامیاب رہے چاہتے تھے کہ شکر کے امتحان میں بھی کامیاب رہے رزق اور مال کی فرانی کے بعد فراوانی کے بعد ان کا ایک اور امتحان نعمتوں کا شکر ہوا شروع ہوا اللہ قال اپنے بندوں کو مسیبتوں کے ذریعے جیسے امتحان لیتے ہیں نعمتوں کے ذریعے بھی امتحان لیتے ہیں مسیبتیں دیکھ کر چاہتے ہیں کہ بندہ کتنا صابر ہے نعمتیں دیکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں بندہ کتنا شاکر ہے مصیبت بھی اللہ سے ملانے والی تھی ہوں کو اور نعمت بھی خدا سے ملانے والی شکر کے راستے سے ہو یا صبر کے راستے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لئے روتے تھے اور پریشان کہ پتہ نہیں ہم اس مشکل امتحان میں جو شکر کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں آزمایا ہے ہم کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں آج کل کے مسلمانوں کا حال اندازہ لگایا جائیں کیسی غفلت میں پوری قوم کیسی غافل اور مغفل صحابہ کرام ہماری طرح اس غافل اور مغفل نہیں تھے انہیں ہر وقت فکر دامنگی رہتی کہ ہم سے کہیں ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض اور یہ چیز زندگی میں صبح شام ہمارے کبھی خیال میں بھی نہیں آتی کہ ہم سے کہیں ایسا عمل سرزد تو نہیں ہو گیا جس سے اللہ ناراض وآخر جت ترمیدی بیس نا دیہی رب الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں دیکھو ہم مقتلا ہوئے حضرت کے زمانے میں تقالیف مشقتیں پریشانییں قربانییں دین کے لئے رات دن محنتوں میں رہنا ہم نے ان حالات میں الحمدللہ حضرت کی برکت سے صبر کیا مشکلات پر مسائد حضرت کے بعد اللہ نے ہمیں مقتلا کیا خوشیوں میں اور نعمتوں میں دولتوں میں اور فراوانی رزقوں میں مگر افسوس ہم صبر نہیں کرسے یعنی ان نعمتوں کا پوری طرح شکر ادا نہیں کرسے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مال و دولت کی فراوانی اور رزق کی فراقی پر اس لئے پریشان اور غمجیب ہوتے تھے انہیں ڈر تھا کہ مال و دولت کے برے نتائج کا مال و دولت کے نتائج میں یہ ہے کہ دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جہاں مال و دولت کی محبت پیدا ہوئی بس یہی دنیا کی محبت ہے اور یہ انسان کے لئے طباق آقا نے فرمایا رب الدنیا رأس قل خطیئت دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑھ ہے مال و دولت ہی کی فراوانی کا ایک غلط رتیجہ یہ بھی صحابہ سمجھتے تھے اس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے کہ اس کے ذریعے سے رشتہ اتفاق اور علاقہ ہمدردی میں کمی آتی ہے مال و دولت کی قسرت کی وجہ سے آپس کا اتحاد ختم ہو کر مال و دولت کی بینہ پر حسد عناد کینہ بغض پیدا ہوتا ہے اور مال کی محبت میں لوگوں کے ساتھ مخلوق کے ساتھ آدمی ہمدردی کم کرتا ہے حداوتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور دشمنی کی راستے بنتے ہیں مال کے آنے کی وجہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفتح الدنیا علیہ احد الا انخل اللہ بینہم العداوة والبغضاء حضرت عمر فرماتے ہیں نبی افاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ہے دیکھو دنیا کی مال و دولت اور کشادگی اگر آ جائے جس شخص کے اوپر یہ دروازہ کھلتا ہے قیابت تک اللہ تعالی ان کے دلوں میں عداوت اور دشمنی لال دیتے ہیں یہ مال و محبت یہ مال و دولت کا خاصہ ہے اللہ نبی علیہ السلام اسی لئے صحابہ کو تلقین فرماتے تھے اور تعلیم دیتے تھے اے لوگو رزق قلیل پر اختفاق کرو رزق قلیل میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اے صحابہ حضرت عمر تعالیم دیتے تھے کہ فقر و فاقع والی زندگی گزارنا اور صبر کرنا یہ انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے فرمایا کرتے تھے بھوک اور افلاس والی زندگی پر صبر کرنے والے مجھے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور قیامت کے دن یہی فقراء غراباء اللہ کے اور رسول کے سب سے زیادہ قریب اور جنت میں مالداروں سے پانچ سو برس پہلے داخل ہونے والے اللہ نبی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل له ما يبکیك فقال نبکی أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر يوما ما يفتح الله على المسلمین حتی زکر الشام قد امتلاء رقيقا وانزروا الى مربتي قد امتلاء دوابا وخیلا فکیف ألقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذا وقد أوصانا ان احبكم الي واقربكم منی من لقینی على مثل الحال التي فارقني عليها رواه الامام حمد اللہ اکمہ ابو عبیدہ ابن الجراح جنکو حضرت للقبض يا امینو حاضره الامة اس امت کا سب سے بڑا امانتار عشرہ مبشرہ میں اللہ کے راستے میں قرمانی دیتے دیتے ملک الشام میں ان کو شہادت کا درجہ بنا ہے ابو عبیدہ فرماتے ہیں نبی پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے کچھ شاگیر حاضر ہوئے حضرت رو رہے ہیں پوچھا گئے آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا میں اس بات پر وہ رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ہمارے سامنے مسلمانوں کے ہاتھوں پر آئندہ ہونے غالی فتوحات کا دنیا کی وسعتوں کا پیس اور کسرہ کے خزانے کی فتوحات کا ذکر فرمایا ملک شام کے فتح ہونے کا بھی ذکر کیا کہ خزانے فتح ہوں گے پھر مجھ سے فرمایا ہے خاص طور سے خطاب کرتے ہوئے اے ابو عبیدہ تجھے عمر میں شاید محلت ملی اللہ لبی عمر ہوگی اور تو زبانہ پائے گا ملک شام یقیناً حضرت کی یہ حضرت کی یہ حدیث حضرت کی یہ گفتگو اخبار بالغیم اخبار بالغیم میں سے صادق ہوئی حضرت کا معجزہ حضرت ابو عبیدہ نے ملک شام کو فتح فرمایا سپے سالار بن کر فوجوں کے ساتھ اسلام کا جھنڈا ملک شام میں بلند کیا حضرت نے فرمایا تو وہ زمانہ پائے گا سن تیرے لئے تین خادم کافی ہیں ایک خادم وہ جو گھر میں رہے کام کرے ایک وہ جو سفر میں تیری خدمت کے لئے رہے اور تیسرا وہ جو تیرے گھر والوں کے کام آئے اور ان کی ضروریات کے لئے گھر میں آئے جائے بس اس سے زیادہ خادم مت رکھیں اور تیرے لئے تین سواری ہے کافی ایک سواری سفر کے لئے ایک گھر والوں کے لئے ایک غلاموں کے اور کام کرنے والوں کے لئے یہ فرما کر حضرت ابو بیدہ نے فرمایا افسوس آج میں اپنے گھر کی حالت دیکھ رہا ہوں میرا گھر غلاموں سے بھرا ہوا ہے میرا استبل جانوروں اور سواریوں اور گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے میں اس لئے رو رہا ہوں حضرت آقاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کل ملاقات کس حال میں کرو گا حالانکہ نبی علیہ السلام نے وسیعت فرمائی تھی کہ تم میں میرے دے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب قیامت میں وہ ہوگا جو اسی حالت میں مرے جس حالت میں میں اس سے جدا ہو رہا اللہ یعنی میری وفات کے وقت جیسی حالت تھی آئندہ وہی ہے حضراتِ صحابہ کا بس یہی طرف تھا یوں چاہتے تھے حضرت ہمیں جس حال میں چھوڑ کر گئے ہیں ہم دنیا کو اسی حال میں چھوڑ کر جائیں اللہ اس لیے دولت کی فراوانی دیکھ کر بڑے غمگین ہوا کرتے تھے انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ ان دنیاوی نعمتوں اور راحتوں سے کہیں ہماری اخروی نعمتوں اور راحتوں میں تو کمی نہیں آ جائے گی وہاں کوئی مقصول نہ ہو جائے گا بعض حادیث میں واضح طور پر یہ اشارے بھی ملتے ہیں کہ دنیاوی آسائشیں اور نعمتیں گاہے گاہے جب اللہ چاہے واقعتاً عجر و ثواب میں کمی کا باعث بھی ہو جاتی ہے اگر اللہ چاہے تو دنیاوی آسائش اور نعمتوں کو آخرت کے عجر و ثواب میں کمی کا باعث بنا دیتے ہیں چنانچہ حدیث میں ہے عنی البراہ ابن عاظ بن رضی اللہ تعالی عنہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضا نحمتہو فی الدنیا حیل بینہو وبین شہوتہی فی الاخرہ ومن مدعینہو الى زینہ المترفہین کان مہیناً فی ملکوت السماوات ومن صبر علی القوت الشدید صبر جمیلاً اسکنہو اللہ من الفردود حیسو شاہ رواہو لیمام التبران حضرت براہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں اپنی حاجات اور ضروریات پوری کر لی یعنی دنیاوی نعمتوں سے آسائشوں سے فراوانی سے پوری پوری لطف اندول ہوا اس کے اور اس کی آخرت کی خواہشات کے درمیان کچھ رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور بہت سے موانع قائم کر دیے جاتے ہیں اور جس نے دنیا داروں کی سینت کی طرف خواہش اور طلب کی نظر سے دیکھا اور دنیا کی حص اور لالچ اور تمہ کا اس کے اندر کچھ خیال پیدا ہوا ایسا آدمی آسمانوں میں زلیل ہو جائے ہاں جس نے رزق قلیل پر سبر کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت الفردوس میں بڑا عظیم الشان ٹھکا نہ عطا فرمائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گے عزید ابن اسلام رحم اللہ تعالیٰ قال استسقا یوما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنکھ فجیع بما ان قد شیب بعصل فقال انہو لطیب لیکن نی اسمع اللہ نعا علا قوم شہوات فقال اذہبتم طیباتكم فی حیاتكم الدنیا وستمتعتم بها فاخاف ان تکونا حسناتنا عجلت لنا فلم یشرب زید ابن اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم اور غلام ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مجھ سے پانی طرد فرمایا میں نے آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا لیکن اس پانی کو ایسا کر لیا کہ اس میں تھوڑا سا شہد ملا دی تاکہ کچھ مٹھاس آ جائے لے کر حاضر خدمت ہوا حضرت نے تناول فرمایا فرمایا بے شک یہ پانی اچھا ہے مون بھر کر فرمایا یہ پانی بہت اچھا لیکن پینے سے انکار کر دی پیا نہیں فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کو سنا ہے قرآن پاک میں کہ انہوں نے یوں فرمایا کہ اس نے خواہشات والی اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے والی قوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت میں ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیوی زندگی میں اپنے حصے کی ساری نعمتیں ختم کر لی ہیں ان سے تمہارے لئے پورا استفادہ ہو چکا ہے لہذا آخرت میں تمہارے حصے میں یہ نعمتیں نہیں لگیں مجھے در ہے کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اور صلح یہی دنیا میں اس شربت اور شہد کے ساتھ نہ مل جائے چنانچہ آپ نے وہ پانی تناہ نہیں فرما اخرجه الامام الترمیدی بیسناده عن مسرور قالت دخلت على عائشة رضی اللہ تعالی عنها فدعت لي بتعاب وقالت ما اشبع من تعاب ما اشبع من تعاب فاشاواً ابکی إلا بکیت قال قلت لما قالت اذكر الحالة التي فارق عليها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا واللہ ما شبع من خبز و لحم مرتین فی یوم وقال آگا حدیث حسن اخرجه الامام الترمزی وقال آگا حدیث حسن حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا انہوں نے میرے لئے کھانا ملوایا اور اشاب فرمایا کہ جب بھی میں کھانے سے سیر ہو کر رونا چاہوں تو میں رو لیتی ہوں یعنی آسانی سے رونا آ جاتا ہے میں نے عرض کیا حضرت اس کی کیا وجہ رونے کی وجہ خوش فرمایا میں اس حالت کو یاد کر لیتی ہوں جس حالت پر حضرت دنیا سے مقصد ہوئے خدا کی قسم حضرت حبیح پاک علیہ السلام روٹی اور گوش سے دن میں دو مرتبہ پوری زندگی میں کبھی سیراب نہیں ہوئے اللہ یہ حضرت صحابہ کی نگاہ دونبی کا حالم تھا دنیا کی وساطے دنیا کی آسائشیں دنیا کی فراوالی کے باوجود ان کی نگاہ ہمیشہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر رہ دی حضرت ہی کی تعلیم اور تربیت کی برکت سے اللہ نے ان کی دلوں میں صرف آخرت کا خیال آخرت کی تیاری آخرت کا دھیان اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی تڑپ رکھی ایمان والے میں اگر دنیا کی وسط کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف توجہ رہے تو یقیناً یہ دنیا اس کے لئے باعی سے خیر ہے لیکن دنیا میں لگ کر نینانوے کے چکر میں پھس کر آدمی فرائض چھوڑ دے اسلامی تعلیمات پر حبل چھوڑ دے اور اس کے بجائے دنیا کے اندر مشغول ہو جائے یہی اس کی تباہی کا ذریعہ ہے ان حضراتِ صحابہ کو یقین حاصل تھا کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے اندر ہمیں جتنی چاہے نعمتیں مل جائیں مگر ان کی کوئی حیثیت میں حادثِ مبارکہ میں جنت کا تعام اگر دنیا میں کسی شخص کو ایک مرتبہ مل جائے تو فرمایا گیا کہ جنت کا ایک مرتبہ کھانا اگر دنیا میں کوئی کھا لے کبھی قیامت تک بھوک نہیں لگی اور اگر جنتی شرمتوں میں سے ایک گھوٹ بھی دنیا میں اللہ کسی کو عطا کر دے عمر بھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگا یہ جنت کی نعمتوں کا حال ہے جس کی طرف سے ہم ایسی غفلت میں ہے کہ زندگی میں کبھی جنت کی نعمتوں کا خیال نہیں ہے ایک مذرگ کی حقائب ہے فرماتے ہیں کہ بلادِ غوم میں ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایک نیک شخص شریک سفر ہوئے وہ مذرگ فرماتے تھے کہ یہ شریک سفر نہ کھاتے تھے نہ پیتے میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ آپ گیارہ دن سے ہمارے ساتھ ہیں ہم نے آپ کو نہ کچھ کھاتے دیکھا نہ پیتے کیا بات ہے کہنے لگے ابھی نہیں بتاؤں گا جب تم سے جدہ ہونے لگوں گا اس وقت بتا چنانچہ سفر میں جب فراق اور جدائی کا وقت قریب آیا فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بہت سارے لوگ جن کی تعداد تقریباً چار سو ہوگی ہم ایک جنگ میں شریک ہوئے اسلام کی اسلام کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے دشمنان دین سے جنگ چل گئے کفار سے جنگ ہوئی میرے رفاقہ بہت سے شہید ہوئے فرمایا میں بھی زخمی ہونے والوں کی وجہ سے انہیں لاشوں میں پڑا ہوا تھا جو زخمی غروبِ آفتاب کے وقت اوپر فضاؤں سے بڑی مست، عمدہ اور مزیدار خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگے میں نے جو آنکے کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ خوشورت لڑکی ہیں حوروں کی شکل میں کھڑی ہیں ان جیسی حسین عورتوں کو آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے ہاتھوں میں پانی کے گلاس ہیں اور وہ شہیدوں کے موں میں پانی ڈال نہیں ہیں میں نے آنکھیں بند کر لی وہ حورے شہیدوں کے موں میں پانی ڈالتے لالتے میرے پاس پہنچی ان میں سے ایک لڑکی نے کہا اس شخص کے حلق میں پانی چلدی ڈالو قبل اس کے کہ آسمان کے دروازے بند ہو جائیں ہم زمین ہی پر نہ رہ جائیں دوسری لڑکی نے کہا میں اس کو کیسے پانی پھلاو ابھی تو اس میں جان باقی ہے اور یہ شہید نہیں ہوا ہے بہری لڑکی نے کہا پھلا دو اس میں کوئی حرج نہیں چنانچہ اس لڑکی نے دوسرے کے تقاضے پر میں نے حلق میں پانی لان دیا خدا کی قسم جب سے میں نے وہ شربت اور گھوٹ پیا ہے آج تک مجھے پیاس نہیں نہیں اس وقت اللہ کبھی کبھی آخرت کی نعمتوں کا دنیا میں مشاہدہ تکراتے ہیں تاکہ ایمان بالغیب کو طاقت حاصل یاد رکھی ہیں جنتی نعمتوں کا جو مقام اور شان ہے وہ نخاہ تعالیٰ اور اس کے لئے ضرورت ہے کہ بندے کے لئے دنیا میں خاتمہ بالایمان نصیب ہو اور آخرت کی تیاری اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا سبحانہ اللہ نستغفرنکا و نتوب سبحانہ اللہ اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا جو موقع سبحانہ اللہ